بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ تقریب آج کی یہ محفظ آج کی یہ قصد آج کا ملاب کا یہ جلسہ اپنے افتتامی مرحائل کی طرف پڑھ رہا ہے اور مجھے اس بات کا حساس ہے اس بات کا یقین ہے کہ آپ بڑی بے تابی سے حضرت علامہ خطیب محقق اہل سنت خطیب عزیشان جناب مفتر محمد انصر قادری صاحب کے کتاب کے لئے یہاں تشریف فرما ہے میں آپ کے سامنے کوئی بفتگو کرنے کے لئے یقین کرنے کے لئے کھڑا نہیں ہوا صرف ایک آناؤنسمنٹ کرنے کے لئے ایک اعلان کرنے کے لئے ایک دعوت جانے کے لئے ایک گزارش اور گلتجا کرنے کے لئے آپ کے سامنے آیا ہوں اور میں آپ سے ایک گزارش کروں کیسٹیج سے کھڑے ہوگے کی یقین جانے کہ کچھ دیل پہلے اور جیسے انتظامیہ جانتی ہے ہمارے محسن ہمارے مہربان ہمارے لکیبِ محقق علامہ غلام آباس کیسٹیج سے بھی جانتے ہیں کہ آج کی اس مجلس میں مجھے مائک پہ آکے آپ سے کچھ نہیں کہنا لیکن کچھ وقت پہلے کچھ دیل پہلے مجھے یہ خیال آیا کہ میں ایک اعلان آپ کے سامنے کروں اور ذرا سا اس کا سبب آپ کے پوش بدا کرتا جائے ہمیں بڑے اختصار کے ساتھ کہ موطرم اللقام قابل صد اعترام اضحار محمد تاریخ لحار صاحب جو اس وقت ہمارے اس محفل کے اندر وجود ہیں جروعہ خوز ہیں ان کے ساتھ ملید نعید شماس صاحب جو عیمد تاریخ اسلام کے پاکستان کے ثابت صدر رہے ہوئے ہیں یوں کہ میں ان کی دینی سماجی خدمات ہیں اور وہ جہائی اور ساری ہیں اور میں ان کا بھی مشکور ہوں اور انجھے خطوص ہے کہ میں ان کا تعارف یہاں نہیں کروا سکا اور ان کو نہیں بلا سکا لکے میں جیسے پہلے تمہیراً چند باتیں کی ہیں تمہید کے طور پر تو گزارش کر رہا کہ دو ہزار چھے میں ہم نے اس مسجد کا واقعہ اشتتا دیا اور اس سے پہلے ایک ڈیر سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ دو ٹی وی چینلز پہ ہم نے عفیب کی تھی محمدیہ اسلامی مرکز کے لیے جوکے کے اندر اور یہ بھی شاید آپ کو یاد ہو جا آپ کے علم میں ہو کہ وہاں پہ بسنے والے مسلمانوں نے بھویر دیکھے کہ ڈراؤنڈ پہ کیا سیچویشن ہے کیا سوتحال ہے کنسلیکشن کی کیا نویت ہے انہوں نے کم و بیش ستر ہزار یورو اس مسجد کے لیے یاد دیئے اور مجھے یاد ہے کہ اس کام کے اندر جو ہمارے بہت سرگرم ساتھی رہے اور اس کام کو اس انجام کر لے جانے والی جو شخصیت ہے وہ مجھے نیم شہباز صاحب کی ہے اور میں آج سے یہ کہوں کہ قبلہ مفتی صاحب یہاں تشریف فرما ہے کیونکہ جن مساجد پہ پہلے سے وہاں تعرف نہیں ہوتا لوگ جاتے ہیں وہاں چلدے کی اپیر کی عام طور پر اجازت نہیں ہے اگر کسی سوچ سے کسی سفارش سے کسی رابطے واسطے سے ایسی صورتیار بن جائے تو کئی مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو آئیمہ ہیں جو خطیب حضرات ہیں وہ جس ایک آناؤنسمنٹ کرتے ہیں دو چار جملوں کی اور اس کے بعد آپ سے کہتے ہیں کہ آپ باید کھڑے ہو جائیں کئی مساجد میں ایسے ہوا کہ مرد نیم صاحب میرے ساتھ کھڑے اور ایک ہاتھ میں انہوں نے مسجد کی جو ٹوپی اٹھتی ہے پلاسٹک بڑی وہ ہاتھ میں تھامی ہوئی ہے اور ایک ٹوپی انہوں نے میرے ہاتھ میں دے دی کہ یہ اللہ کے گھر کا کام ہے اس کے لیے ہمیں کارکن بن کے اور نوکر بن کے یہ کام کرنا چاہیے اور جب اس کام کو ہم نے کیا تو اس کے رقائق اور اس کے ریزرٹس بھی سامنے ہیں کہ یوکے کے اندر بھی مساجد کے لیے اپی اٹھتی ہے اور اتنے مختصر دورانیے میں شاید اتنا چندہ نہیں ہوتا جتنا بریشیہ کی مسئلتی ہے وہاں مسلمان نے ہمیں چندہ دیا ہے تو میں نے گزارش آپ سے کر رہا تھا جو اس طرح کھاتا ہوں کہ اسر کی نماز ہم ادا کر رہے تھے یہاں قریب میں اسجد صاحب کے گھر تو میں نے گزارش کی موٹرم حاجی محمد تاریخ روحات صاحب سے کہ آپ نماز کی امامت فرمائے ہیں تو انہوں نے بڑا بغیر کسی تامل کے بڑا برجستہ ایک جملہ کھا انہوں نے کہا کہ نوم ہماری شکل دیکھ کے دھوکہ کھا رہا ہے تو آپ کسی دھوکے میں نہ آئیں تو میں نے اسے یہ کہا کہ یہ آپ کا عجاز ہے یہ آپ کی عظمت ہے یہ جس قصر نفسی سے آپ کام لیتے ہیں یہ وہ انداز ہے جو ہمارے اس نبی کا انداز ہے جس نبی کا ہم مناتے ہیں اور اس انداز کو قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ قرآن مومنین سے تو یہ کہتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيْكُمَنِ رَبِّهِمْ سُجْتَ اَمْوَا قِيَامَا کہ یہ وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جن کی راتِ سجود اور قیام کے اندر گلت جاتی ہے اور جب وہ کملی والا گملی اور کے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو قرآن بولتا ہے یَا يُحَا الْمُزَمِّلِ خُمِنْ لَيْرَ إِلَّا قَلِينَا اور مزمبر کی کملی اولنے والے نبی رات کو قیام دیجئے اللہ قرآن بولت کو را اللہ حضور اللہ حضور یہ اس مقربن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہے جن کے پاس تمام خضانوں کی دنیا ہے اور جن کو خالقِ عرض و سواء اِنَّا آتَئِنَا قَلْ قَوْسَرْ قَيْكَ فِرْمَا رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے جو کچھ بھی آپ کو دیا بے حق و بے حساب عطا کر دیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر رات پر اٹھ کے قرآنِ کریم کی تنابت کرتے ہیں اور ساری رات قدر جاتی ہے تو خالقِ عرض و سواء کس محبت سے اپنے حبیب سے مخادر ہوتا ہے اور وہ فرماتا ہے تَاحَ مَانْ ذَلْنَا عَلِيْكَ الْقُرْآنَ الْتَشْكَا اور میرے تَاحَا ہم نے قرآن اس لیے نادل نہیں کیا کہ آپ اپنی جان کو مشکت میں نادلیں تو مجھے ان کا ہی انداز پسند آیا تو میں نے یہ چاہا کہ میں یہ سعادت حاصل کروں کہ موطرم تاریب وآلہ وسلم کو دعوت دو کے وہ آئیں اور نبی مقابل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ کے اندر گلہ عقیدت پیش کریں اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ حقیقی نادل ہوئی ہوتی ہے جو کلب اور روح کے اندر کر جاتی ہے اور کسی نے کہا تھا کہ ناد آتی یہیں لگتا ناد آتی یہیں لگتا کرنے شاہ دین اہور جد تک ہمارے بسلے بدل کے دیکھا ہے ایک یہی راستہ حیرت کا اور ان کی اس کیطور انکسائی اور اس بات کو ادھر میں منظوم انداز میں پیش کر دوں تو مجھے کہنے دیجئے کہ باندن موجود اس انداز میں یہ کہہ رہے تھے کہ ناد کے لے کا ہنر اور ناد کے لے کا سن ناد کے لے کا ہنر اور ناد کے لے کا سن پھر یہ زبان یہ گلوں کو جیدہاں کیا کروں میں آپ کا اگرہ غلام ہو کیا کروں میں آپ کا اگرہ غلام ہو ناج ہے میرا ایمان میرے سکن کا حسن تو میں دعوت دینے جا رہا ہوں جناب موتم المقام قابل صلی اللہ علیہ وسلم الہار محمد قارب رحاہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور کچھ تابندی نہیں ہے کہ جیسے وہ چاہیں کہ کونسا کلام عارفانہ صوفیانہ وغیش کرنا جا رہے ہیں اور کون سینا سنانا چاہے ہیں کم از کم ہموں نے بیس میرے کا حق دے گی اور انشاءاللہ اس کے کون بار حضرت اندامہ مفتی محمد قنصر قابل صاحب کا قیصہ کتابی سینا شروع ہو دے ناروے تکبیر بلائے وری صاحب یا صلی اللہ